بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ وہاں کاروائی شروع ہو گئی تھی اسلام آباد میں پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اور پارلیمنٹ لوجس کے باہر اور کے پی ہاؤس اور پاکستان طریقہ انصاف کے ایمین ایز کو گرفتار کرنے کے ان کے پاس آرڈرز تھے اب پولیس جب پہنچی وہاں پہ اور انہوں نے گرفتاریاں شروع کی تو سیچویشن کا آئیڈیا ہوا کہ یہ تو سب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف کے جو کچھ ایمین ایز ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر چلے گئے کچھ پارلیمنٹ لوجس کے اندر چلے گئے انہوں نے گرفتاری کو آوائیڈ کیا کچھ ایمین ایزی کٹھے باہر آئے کہ دیکھتے ہیں پولیس کیسے گرفتار کرتی ہے تو پھر شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا اور ان کے علاوہ بیریسٹر گوھر جو چیرمن ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ان کو گرفتار کیا گیا یہ پہلے مرلیمیوہ کو بتا رہا ہوں اور دیگر کچھ لوگ شروع میں گرفتار ہوئے شویب ش شائن صاحب کو ان کے دفتر سے گرفتار کر لیا گیا وہاں پہ چھاپا مرا گیا وہ وہاں سے گرفتار ہو گیا پھر پارلیمنٹ ہاؤس پہ رات گئے یعنی ابھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو تین بجے کے بعد اچانک لائٹس بند ہو گئی پارلیمنٹ ہاؤس کی اور پھر نکاب پوش لوگ جو ہیں ٹی وی چینلز ریپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ پولیس والے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوسری جنسیزن کا تعلق ہے تو یہ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر داخل ہو گ ہے اور بڑی تعداد میں گاڑیاں بھی اندر چلی گئی اور پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آپریشن کیا گیا کچھ تشدد کی اطلاعات بھی ہیں اور وہاں سے چار ایمنیز کو مبینہ طور پر گرفتار کیا گیا ہے اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو اب تک نام سامنے آئے ہیں میمبر قومی اسمبلی اور جو باقی لوگ ہیں جو وہاں سے گرفتار ہوئے ہیں کچھ کارکن بھی گرفتار ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کھانا وانا دینے کے لیے آئے تھے جو ایمنیز اندر موجود تھے ان کے لیے تو اب تک زین قریشی گرفتار ہوئے ہیں صاحب زادہ حامد رضا ان کو گرفتار کیا گیا ہے شیخ وقاس اکرم گرفتار ہوئے ہیں جمشید دستی جو ہیں انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اچھا یہ ساری سیچویشن تو ایک طرف ہے دوسری طرف علی امین گنڈاپور صاحب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ان کو میری کل رات ان سے بات بھی ہوئی تھی میری ان سے کیا بات ہوئی جس رات انہوں نے جلسہ کیا تھا اس کے بعد لیٹ نائٹ انہوں نے میری خود کال کیا تھا میری ان سے بات ہوئی تھی اچھا جو انفرمیشن انہوں نے یہ دی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن پھر علی امین گنڈاپور دوبارہ کل انہیں کال آتی ہے اور انہیں ایک میٹنگ لیے اسلام آباد کال کیا جاتا ہے اور جب وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں تو اس کے بعد ان کی ملاقات شروع ہو جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور سات بجے کے بعد علی امین گنڈاپور کا ٹیلی فون نہیں ملتا جو ان کے ساتھ سٹاف ہے ان کا ٹیلی فون نہیں ملتا اور پانچ چھ گھنٹے گزر جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کو تشویش شروع ہو جاتی ہے اور تحریک انصاف جو ہے وہ مختلف ان کے سٹیٹمنٹ سامنے آنا شروع ہو گئے اس میں عمر ایوب صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے باقی لوگوں کے سٹیٹمنٹ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں انتظار حسین پنجوتا صاحب نے جو لکھا انہوں نے کہا جی کہ علی امین کو حفظ بیجا میں رکھا جانا اس ملک کی تاریخ کا سب سے گھٹیا واقع ہے اور یہ پورے خیبر پختون خواہ کی توہین ہے یہ پورے پاکستان کی عوام کی توہین ہے عامر مغل صاحب نے کہا کہ یہ اسلام آباد کے صدر پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے کہا جی منتخب وزیرہ اللہ اغواہ ہوا ہے ابھی تک خیبر پختون خواہ اسمبلی کا ہنگامی اجلاس کیوں نے بھلایا گیا کیا ڈر لگ رہا ہے فوری ہنگامی ابھی اسی وقت آدھی رات کے پی اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور ابھی پوری عوام کو اسلام آباد دھردے کی کال دیں دعویٰ کرتا ہوں کہ اٹک پہنچنے سے پہلے ان کی کامپیٹ ٹانگ جائیں گی یہ عامر مغلق صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے سینیڈر آزم سواتی صاحب انہوں نے بھی علی امین گنڈاپور صاحب کی ایبڈکشن کا معاملہ اس کو کہا ہے اغواہ کا معاملہ کہا انہوں نے کہا جی الیکٹڈ سیم ہے علی امین گنڈاپور صاحب اور پی ٹی اے کے باقی پارلیمنٹیلینز بھی ہیں اور بہت ڈسکریس ہو رہی ہے اور ڈس ریسپیکٹ ہو رہی ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کاروئی کی جاری ہے تو اس کو انہوں نے مضمت کی ہے اور انہوں نے کہا یہ ڈاؤن فال ہے اچھا اس کے علاوہ نیم حیدر پنجوتا صاحب جو ہے عمران خان صاحب کے لائر ہیں وہ کہتے ہیں جی الی امین گنڈاپور کے بارے میں اہم اپ ڈیٹ ابھی میری فیصل امین گنڈاپور سے بات ہوئی ہے انہوں نے بتایا کہ الی امین گنڈاپور کو آج میٹنگ کے بہانے اسلام آباد ملاقات کے لیے بلائے گیا تھا جس کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا وہ کافی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بازیاب کروایا جائے لیکن نہیں کیا جا رہا اس کے علاوہ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیگر لوگوں کے عمر عیوب صاحب کا بہت امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا جی الیٹ وزیر امین گنڈاپور کو چائے کے کپ پر مدو کیے جانے کے بعد وفاقی حکومت اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اور ان کی مرضی کے بغیر بٹھا دیا ہے اور ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے ان کے سیکیورٹی عملے کا سراغ نہیں لگایا جا پا رہا اور ان کے فون بند ہے آج پاکستان کا یہ حال ہے کہ ہماری پارٹی کے چیئرمن گرفتار ہے ایمین ایز گرفتار اور کچھ نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پناہ لی ہوئی ہے کیونکہ باہر پولیس کی بھاری نفری ان کو گرفتار کردنے کے لیے کھڑی ہے اس کے ساتھ قائدہ ایز بے اختلاف اور پارلیمنٹ لیڈر کے خلاف تین جالی ایف آئی آرز درج اور گرفتاری متوقع ہے یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور ہمارے اتحادیوں نے آٹھ ستمبر دوہزار چوبیس کو اسلام آباد میں پرامن احتجاجی جلسہ کیا تھا یہ جی سٹیٹمنٹ ہے عمر ایوب صاحب کا اس کے بعد ہم نے دیکھا خیبر پکتون خواہ سے بہت سارے سٹیٹمنٹ آنا شروع ہو گئے جو خیبر پکتون خواہ کے عددار ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ان کے جو پنجاب کے عدداران ہیں ان کے سٹیٹمنٹس اس کے علاوہ ویڈیو سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئے وہ لوگ صاف بتا رہے تھے کہ اب جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا عوام کو نوجوانوں کو انہوں نے ریڈی ہونے کا کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ جب کال دی جائے گی تو فوری طور پر آپ اسلام آباد پہنچیں گے اب معاملہ کیا تھا معاملہ تھا پاکستان طریقہ انصاف نے ایک جلسہ کیا ہے اسلام آباد میں اور اس میں تین قسم کے مقدمات درج ہوئے ایک یہ کہ جلسے کا جو وقت ہے وہ گزر گیا ہے تو آپ نے لیٹ کیا تو ایسا پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جلسہ لیٹ ہو گیا تو دوسرا رستے کا ایک تعیون کیا گیا تھا آپ نے اس رستے سے آنا یہ والے سے نہیں آنا تو آپ اس رستے سے کیوں آئے دوسرا یہ بھی ان کے اوپر ایک مقدمہ کیا گیا اور تیسرا جی پتھراؤ انہوں نے کیا جب شیلنگ کی پولیس تھے تو کارکنوں نے پتھراؤ کیا تیسرا مقدمہ یہ درج کیا گیا تھا پھر مبینہ دور پر بدا چلا گیا علی امین پر ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے جو بندہ یہ بتانے آیا تھا کہ ٹائم اوور ہو گیا جلسے کا اس کو کہیں محسور کیا گیا ہے کچھ دیر اس کو بٹھایا گیا تھا اب یہ سارے ہی جانتے ہیں کہ اس طرح کے مقدمے کیسے ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں اور اس کی بجوہات کیا ہیں لیکن میری گزشتہ رات علی امین گنڈاپور صاحب سے بات ہوئی تھی میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے آج جو تقریر کی ہے یہ بڑی سخت ہے اس سے پہلے آپ نے ایسے تقریر نہیں کی یا آپ کی پارٹی کے کسی شخص نے ایسی سخت تقریر نہیں کی تو اس کے اوپر آپ کو کوئی ریاکشن آیا ابھی تک تو علی امین گنڈاپور صاحب نے مجھے کہا جی مجھے ابھی تک کوئی ریاکشن نہیں آیا لیکن ہمارے پاس کوئی اور رستہ نہیں میں ان کے الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی ریاکشن نہیں آیا ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے مگر اصولاً عمران خان کے نہیں تو ایسی صورتحال میں عمران خان کو اندر رکھ کے ملک کا نقصان کر رہے ہیں اب سارے تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں لہذا عمران خان صاحب کے مقدمات ختم ہو گئے اور ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے کہ ان کو ملٹری کوٹ میں لے جائے جائے لہذا عمران خان صاحب کی مقبولیت بہت زیادہ ہے اور ہم پر عوام کا بہت دباؤ ہے ہماری پوری پولیٹیکل پارٹی پر اور اور لوگوں نے ہمیں حکومتیں اس لیے نہیں دی کہ ہم حکومتیں کریں لوگوں نے ہمیں ووٹ اس لیے دیے ہیں کہ ہم عمران خان کی آزادی کے لیے آباد اٹھائیں اور ظلم اور جبر کے خلاف لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا تو لوگ بہت دباؤ ڈال رہے ہیں اور یہ دباؤ واقعی ہے علی امین گنڈا پور پہ بھی ہے جو باقی پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں یا جو عوضے دران ہیں ان سب کے اوپر یہ بہت دباؤ ہے کہ ان کے اوپر دباؤ بار بار ڈالا جاتا ہے کہ عمران خان کے لیے آباد اٹھائیں تحریک چلائیں جہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے لوگ صرف ان کو ایک ہی بات پوچھتے ہیں اچھا لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بتایا تھا کہ وہ واپس خیبر پکتون خواہ جا چکے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بڑی مشکل سے میں پہنچا ہوں بہت راشت تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں جلسے میں بڑی مشکل سے پہنچا تھا بہت پیدل چلنا پڑا مجھے پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں واپس خیبر پکتون خواہ بھی آیا ہوں تو میں ایک آلٹرنیٹ مجھے رستہ بھی اختیار کرنا پڑا اور میں خیبر پکتون خواہ پہنچ گیا ہوں اچھا آج کے دن میں علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک پروگرام رکھا ہوا تھا جس پروگرام میں انہوں نے خیبر پکتون خواہ کے تمام ازلا سے آنے والے صحافیوں سے ملاقات کرنی تھی اور نہ صرف ملاقات کرنی تھی بلکہ جو پریس کلپ کے کچھ فنڈز ہوتے ہیں وہ بھی خیبر پکتون خواہ حکومت نے جاری کرنے تھے لیکن اینڈ ٹائم پہ یہ پروگرام تب کینسل ہو گیا جب علی امین گنڈا پور صاحب کو ایک کال آئی اور نے کہا گیا کہ آپ اسلام آباد پہنچیں علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد پہنچ گئے اور اس کے بعد وہ رابطے سے باہر ہو گیا اب پاکستان طریقہ انصاف نے یہاں تک کہہ دیا جی کہ ہم ایک مقدمہ صبح کریں گے اور پٹیشن دائر کریں گے علی امین گنڈا پور کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کوٹ میں تو یہ ایسا واقعہ پاکستان کی اسٹری میں پہلی مرتبہ ہے کہ ایک اتنے بڑے صوبے کا چار کروڑ اسی لاک کی آبادی ہے پونے پانچ کروڑ کی اتنے بڑے صوبے کا ایک وزیراعلا ہی غائب ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب صبح ہم جائیں گے اسلام آباد ہائی کوٹ میں اور جو خیبر پکتون کا حکومت کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ اس میں ان کی جانب سے پٹیشن دائر کی جائے گی اور علی امین گنڈا پور کی بازیابی کی کوشش کی جائے گی اچھا مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ بازیاب ہو جائیں گے سامنے آ جائیں گے پھر مجھے ان کے بھائی سے میرا رابطہ تھا تو علی امین گنڈا پور صاحب کے جو بھائی ہے فیصل امین وہ کافی پریشان تھے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں علی امین کی اور عمران خان صاحب کی انہوں نے فوٹو لگائی اور انہوں نے بتایا جی کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے تو انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور گئے ہیں ایک میٹنگ کے لیے اور انہوں نے یہ بھی مجھے اشارہ دیا کہ میٹنگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ وہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر دباؤ ہے تو میں نے کہا پھر آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ دباؤ تو علی امین پہ پہلے بھی بہت پڑا ہے ان کے اوپر ٹورچر بھی بہت ہوا ہے ان کے ساتھ زیادتی بھی بہت ہوئی ان کے بال بھی کٹے گئے ہیں بڑا شدید ٹورچر کیا گیا ہے تو پہلے بھی وہ دباؤ کے اندر نہیں آئے تو انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ ابھی بھی وہ دباؤ میں نہیں آئیں گے لیکن اس بات کا سب کو آئیڈیا تھا کہ صبح عدالت کھلنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا یہ بہت بڑا رسک ہے تو علی امین گنڈاپور رات کے کسی پہل جو ہے وہ بازیاب ہو جائیں گے اس کے بعد مجھے میسیج آ گیا ان کا اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ آ گیا ہے ہوا یہ کہ کال فیصل امین گنڈاپور صاحب کو یہ آئی ان کے بھائی کو اور انہوں نے جا کے اپنے بھائی کو ریسیب کیا اور پھر اس کے بعد وہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو غالباً وہ ٹریول کر رہے ہیں اور شاید واپس خبر پکتون خواہ جا رہے ہیں کچھ ایم این ایز جو ہے وہ بھی خبر پکتون خواہ جا رہے ہیں اچھا جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا پارلیمنٹ کی تاریخ میں ایک عجیب واقعہ ہو گیا یعنی ہم یہ سنتے ہیں بار بار قادی فائد عیسیٰ صاحب سے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کا تقدس سب سے اہم ہے پارلیمنٹ سپریم ہے وہ بار بار یہ کہتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ رات گئے پارلیمنٹ پہ جو ہے وہ لائٹیں بند کر دی گئی اور بلکل اندھیرہ کر کے بجلی بند کر کے پھر وہاں پہ جو ہے وہ ریٹ کیا گیا اور وہاں سے ایم اے نے اس کو پارلیمنٹ کے اندر گز کے پہلی مرتبہ گرفتار کیا گیا تو یہ اچھوتے مناظر ہیں جو ہم نے پہلی دفعہ دیکھے ہیں پاکستان کے میڈیا نے اس کو ریکارڈ بھی کیا ہے تو یہ بڑی عجیب چیزیں ہیں اس سے پہلے ہم نے ایسا نہیں دیکھا اب دیکھنا یہ ہے کہ قادی فائد عیسیٰ صاحب جو پارلیمنٹ کو سب سے سپریم سمجھتے ہیں کیا وہ اس کے اوپر نوٹس لیتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی کاروئی کرتے ہیں یا اس کے اوپر وہ خاموش رہتے ہیں یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ قادی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے دور میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی لیکن یہ سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں جس وقت یہ ساری کاروئی ہو رہی تھی اس وقت آسیب علی درداری صاحب شہباز شریف صاحب اور جو اتحادی جمعتیں ہیں وہ ایک عشائیہ کر رہی تھی وہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بہترین لیوش کھانا چل رہا تھا انجوائے کر رہے تھے ایک طرف پارڈیمنٹیڈینز گرفتار ہو رہے تھے ایک جلسہ کرنے کی وجہ سے اور ان کے اوپر اس جلسے میں تین الزامات ہیں دیکھیں ایک تو علی امین گنڈاپور صاحب کی جو تقریر ہے وہ بہت سخت تھی اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کا ردعمل آئے گا اور ممکن ہے کہ یہ اس کا ردعمل ہو لیکن دوسری جانب جو ہے وہ جو الزامات آن گراؤنڈ ہے وہ تین قسم کے ہیں کہ یہ رستہ غلط استعمال کیا دوسرا یہ ہے کہ جی ٹائم زیادہ آپ نے کنزیوم کر لیا اور تیسرا یہ ہے کہ پولیس کی شیلنگ کے جواب میں پتھراؤ ہوا یہ تین قسم کے پتھراؤ گیا گارکنوں نے یہ تین قسم کے الزامات ہیں اور ان کے مقدمات درش کیے گئے ہیں اور اس میں جو ہے وہ بہت سارے ایمین ایز اٹھائے گئے اور اٹھائے گئے کیسے پارلیمنٹ کے اندر جا کے ریٹ کر کے مارکوٹائی کر کے اندر سے اٹھا کر لے کر گئے تو یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ یہ اتنے بڑے جرم تھے کہ اتنے بڑے ایوان کا تقدس پامال کر دیا جائے اب اس کے بارے میں اور کیا کہا جا سکتا ہے جو ہونا تھا وہ ہوا لیکن دوسری طرف قانون سازی کے لیے نمبر پورے کیے جا رہے ہیں میری شاہد کھٹک صاحب سے بات ہوئی جو ممبر قومی اسمبلی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بھی بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کنفرم کیا کہ ان کے کچھ لوگ انہیں شک ہے کہ وہ ٹوٹ گئے ہیں یعنی دو لوگوں کے بارے میں تو وہ پہلے بھی کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹ چکے ہیں ایک تو وسیم قادر جو لاہور سے پی ایوالن کو جوائن کر گیا تھا اور ایک بندہ ہے بلوچستان کا جس کا نام پی ایوالن کے کھانے میں لکھ دیا گیا ویسے تو وہ کلیم کرتے ہیں لانا فضل الرحمان کے اگر فضل الرحمان ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو دو سو بائس کا نمبر ان کے پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی ان کو دو میمبر چاہیے تو اس شک کا اظہار کیا شاید خٹک صاحب نے کہ ممکن ہے کہ دو تین چار ووٹ ہمارے ٹوٹ گئے ہیں یعنی وہ ایمینیز پاکستان طریقہ انصاف کے جو آزاد حیثیت میں جیتے تھے اس خوف کی فضاء میں ان کا ووٹ حاصل کر لیا جائے گا اس میں انہوں نے مجھے ایک فگر بھی بتایا انہوں نے کہا جی کہ بیس کروڑ کی آفر ہے جو مارکیٹ میں خبر ہے کہ بیس کروڑ پر ملے گا جو بندہ بھی ووٹ ڈالے گا موجودہ حکومت کے حق میں یا دو تھا یہ ایک سریعت پوری کرنے کے لیے تو انہوں نے تو مجھے کہا کہ چار پانچ بندے ٹوٹ گئے ہیں لیٹس ہی کتنے ٹوٹے ہیں لیکن ایک ریحان زیب کے حلقے سے جو ان کے بھائی الیکشن لڑے تھے ان کے بارے میں ان کو خدشہ ہے کہ شاید وہ ٹوٹے اور دو تین اور لوگوں کے بارے میں یعنی میری دو تین لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا نام بھی لوگوں نے بیچ میں لیا ہے اب آپ آجیں اس بات پہ کہ کیا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہیں تو آج رات لیٹ نائٹ تک جن لوگوں نے فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے ان میں جو ہے وہ اخونزادہ صاحب بھی ہیں ان میں دو تین اور لوگ بھی ہیں بیرسٹر گوڑ نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا یہ رفتاری سے پہلے کہ فضل الرحمان صاحب ابھی تک کھڑے ہیں اور وہ حکومت کے ساتھ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جا رہے دیکھیں حکومت کے نمبر پورے ہوتے ہی نہیں بغیر فضل الرحمان کے کل مجھے ناظرین ایک بڑی اہم شخصیت نے یہ بتایا اور پاکستان طریقہ انصاف سے ان کا تعلق ہے اور وہ بہت بڑے عدے پہ ہیں انہوں نے مجھے کل بتایا میں بھی ان کا نام کسی وجہ سے نہیں بتا رہا آپ کو کہ مولانا اصد جو ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے ان کی ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد کے ایک نیجی ہوتل میں محسن نکوی صاحب کے ساتھ اور وہاں پہ ڈیل تیہ ہو گئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب دو تحائی اکثریت کے لیے حکومت کی مدد کریں گے یہ ان کا دعویٰ ہے انہوں نے کہی ڈیل تیہ ہو چکی ہے اس کے بدل میں دو وزارتیں ملوچستان میں دو وزارتیں وفاق میں گورنرشپ ساتھ میں ملے گی اور کچھ اور لوازمات بھی ملیں گے تو یہ سارا کچھ اور جو وزارتیں ہیں وہ بھی ان کی مرضی کی تو اس طرح جو ہے وہ ایک بہت بڑا سودا ہونے جا رہا ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی انوالو ہیں یہ اس شخصیت کا دعویٰ تھا کہ جناب یہ ہونے جا رہا ہے اب دوسری طرف جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرنے جا رہے ہم حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے اس میں تو سب سے بڑا پریشر ہے فضل الرحمان صاحب پہ وہ ان کی پارٹی کا ہے ان کی پارٹی نے فضل الرحمان صاحب کو صاف کہا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ اپنی سیاست کو تباہ کر لیں گے ہم دوبارہ عوام کے پاس ووٹ مانگنے جائیں گے تو یہ ساری گندگی ہمارے کھاتے پڑ جائے گی اور اگر یہ قانون سازی ہو جاتی ہے تو پھر قادی فائد عیسیٰ آٹومیٹک ان کی ایکسٹینشن ہو جائے گی وہ چاہیے کہتے رہے ہیں کہ میں نہیں لینا چاہتا لیکن ان کی آٹومیٹک ان کی ایکسٹینشن ہو جائے گی پھر قادی فائد عیسیٰ صاحب جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائیں گے ان کی ایکسٹینشن ہو جائے گی پھر تو ایک ہی رستہ رہ جائے گا کہ وہ اسطیفہ دے دیں تو اسطیفہ تو وہ دینے کے نہیں تو وہ اپنا کام کرتے رہیں گے تو یہ سیچویشن ہے کہ فضل الرحمن صاحب پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس حکومت کی دو تھائی کے ایک سریعت پوری کرواتے ہیں یا نہیں جو انیشل سیلیبریشن ہے یعنی ایک ڈینر جو ہوتا ہے فارمل وہ ہو گیا ہے سب کو کہہ دیا گیا کہ آپ اسلام آباد میں رکھیں اور نمبر پورے ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور کچھ خبریں چھپی بھی ہیں کہ شاہباز شریف صاحب کی جانب سے کوٹ کر کے ایکسپریس نیوز پہ خبر بھی چھپی ہے کہ فضل الرحمن صاحب کو بنا ل گیا ہے اور دو تھائی ایک سریعت پوری ہو گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے بارال خیبر پکتونکہ کی اسمبلی نے فوری طور پہ اپنا سیشن بلائیا ہنگامی اجلاس بلائیا دیکھتے ہیں صبح ہی اجلاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور علی امین گنڈاپور صاحب افیشلی اتنے گھنٹے تک غائب رہنے کے حوالے سے اپنا کیا مواقف دیتے ہیں اب تک اللہ اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنی چینل کا بھی اللہ حافظ